اشارت کرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا عِيَاهُ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور روئی ذات اس بات کا حق رہتی ہے کہ انسان کی بیشانی اسی قیادے جھوکے وَبِلْ وَالِدِهِ اِحْسَانَا اور وَالدین کے ساتھ اُسْنے سنوک کرنا حقوقِ وَالدین کی آمیت کا اندازہ قرآنِ انجیل کے ان درسوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نظر نے اپنے عبادت کے فوراً بار متصف جس بات کا تقاضر کیا وہ وَالدین کے ساتھ اُسْنے سنوک ہے اس پر قلعہ نے باقائدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہے ایک سببِ حقیقی اور ایک سببِ ظاہری سببِ حقیقی ذاتِ باری تارہ ہے اور سببِ ظاہری باردین ہے تو پہلے جس میں سببِ حقیقی کے حد کو میار کیا لگا تو دوسرے جس میں سببِ ظاہری کی طرح توجہ لے آئی مابا کس قدر اہلیت کے ہاں میں ہیں میرے حضور کشیق پرناتے ہیں تو سے ایک بڑی خاتون کو اپنی طرح پاتے دیکھا اگر قریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور پٹھڑے ہوئے میری ماں پکارتے ہوئے اور دور رکھاتے ہوئے ان کے قریم پہنچے پھر گندوں سے وہ چادر اتار کر نیچے سرنی پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات پر دیمتی اساسہ سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر گھنٹوں ان کی باکے سنی اور جب وہ گوڑی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں بتا یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حدیمہ صاحبیہ السلام لائے سبھی ماں تو سبھی ماں ہوتی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے تو دور بلانے والی ماں کو بھی اپنی حزت دیا باکی ہے ماں باک کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کو بتایا آقا بریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاہتے نے کہا صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں بڑا یہ حضور دیکھا تو چھمچھا آنکھوں سے آنسو برستے ہیں ایک تھنڈی آخ بریم علیہ السلام کیا ہوتا ہے بندہ دکھوں کا دور دیکھا ہو اللہ باک میں سہولتیں اتا کر لے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساکھ ہو دے میرے گھر میں خود پر دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے میرے آگر میں مصیبتیں دیکھی تھی محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے میری صحتوں کا دور دیکھا تھا سر پہ سجید عزتوں کی دستار بھی دیکھتے بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساکھ ہو دے آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے رضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا چھے سال کی عمر ہوئی ابواہ کی ریت کا مقام تین نفوس پر مشکمل قافلہ حضرت رحمہ احمد حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ اور رضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی مخاط دو گیا سمجھ گئی کہ میرا یہ مخاط جانیمہ ثابت ہوگا انہیں احمد کو بلایا اپنے در یتین کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا انہیں احمد میرے اس بیٹے کو باحفاظر امیر قریش عبد المتلیب تک پہنچا دینا پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سرے اندر پر شکتوں برا ہاتھ رکھا اور وہی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیے لیکن زبط کے سارے بندل ٹوپ گئے چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے آخری لخت جو قائلات کی عظیم آنے کہے وہ کیا تھے کہا پیٹا ہر نئے چیز میں پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی میں فرنات ہو جانا ہے میں بھی جان ہی ہوں وَذِكْرَ بَا وَبَلَتُ وَطُّخْرَ لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا سترہ بیٹا چھوڑ کے جا دے ہوں جی ماں کے بیٹے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں بیٹا کرنے یہ آخری لصد ہے کہ حضور اسلام کی والدہ کی سانس پو گئے آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوشتے امی آپ بولتی کیوں نہیں امی آپ بولتی کیوں نہیں لیکن آنکھیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پھر چھے سال کی عمر میں اپنے ننے لبوبت پرے ہاتھوں سے کتنے ہوسنے سے ماں کی قبر کو کھوڑا ہوگا اندر ماں کا جستے اتھا رکھا اوپر سے مٹی انڈیٹا آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور بھونے احمد کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے آل ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ کی منورہ میں حضور الاسلام کی والدہ کا بھی ساتھ ہوتا ہزاروں صحابہ جنازے کے جنس میں شریک ہوتے آسمان سے پرشتے میں پھولوں کے ہاتھ لے کر پہنچتے لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تجھے کئی پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے دو پھول ہوتے میرے حضور اپنی ماں کی لہت پر رکھ کر اپنے دل کو تسلیح دے لیتے پھر کتنے حسنے سے ماں کی کمر کو چھوڑا ہوگا بار بار پلڑ کر دیکھتے نہ جانے کبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں جا پھر دو سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلیق کا جنازہ بھی اٹھا پورا مکہ امٹ کے آنیا لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چار پھائی کو کندہ دے رہے تھے لیکن ایک آٹھ سال کی عمر کا بچہ تھا جو کمیس نیواز سے لکھ کے روتا جو کمیس نیواز سے لکھ کے روتا یہ شام کے ابھی طالب کی گھاٹی بھی آئی طالب کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے گندی کوجنیا جس میں اتھر پہ ڈالی گئی ایک بدبخت گلے میں پتھرہ ڈال کر آو بھی دیا لیکن ایک طوی کٹھر سفر کرنے کے بعد آج جب میرے رسول نماز رہانے کے مسلحے پہ جنبہ فراس ہوئے آہدے نگاہ صحابہ نے اٹھ کر محبوب کا استقبال کیا محبتوں مرا یہ رجوع میں آشکہ دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے ایک تھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا لاؤ ادرکتو والدے یا او آہدہمہ کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا یہ میں لوگوں کو نماز عشق رہا رہا ہوتا اس میں سورہ فاتح کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پہ آتی چنمت سرکاتی اپنے نٹھے اور پیادرے نہجے میں فرما دی ایم علی محمد میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا زمانے کو عملے بتایا ماں کا موجود کتنا موتبر ہو گا میرے حضور تشریف علمہ کے نوجوان حاضرِ شدمت ہوا آگر ارض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا پوچھتے ہیں احیل والی داکھا کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں قالا نعم جی حضور زندہ ہیں قالا فرفی ہی ماں پجھا لیتا اور میں جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے ماں تڑا نہیں ہو بیٹا جہاد کرے یا تملیق اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راستی ہی ہوں گے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا رسیل ہے لیکن جانے ہمیں تو شاید آج تک اس بار کا ادران ہی ہو سکا کہ ماں کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا رہی ہے آپ کے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو کہاں موسیٰ علیہ بزار میں چلے جائیے وہاں پر ایک کساب ہے جو گوشٹ کارٹا لوگوں کو بیج دے رہا ہے وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کر رہا ہے جا کر دیکھا تو عام سا کساب تھا گوشٹ کارٹا ان لوگوں کو بیج دے رہا ہے ہاں جب اپروس کا اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا شام کو جب گھر واپس پلٹنے لے گا اس نے الگ کیا وہ گوشٹ ایک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے کھولی وہ گھر کھول جا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا اور جب کھانا پاک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑی مان کے موں میں رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے پھر اس کے ٹانگیاں دمائی خدمت کی جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑی مانے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑے لب ہیرے بڑھاتے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے جب شاہ راہ آکھلیو اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جندر میں بھی موسیٰ کا ساتھ بتا کرے اور میں کہتا ہوں ماں تُو بڑی سادہ ہے کہا کوہی تور پہ بیٹھ کر ڈائرینٹ آج سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہا میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی تو ماں یہ تو کوئی جوڑی نہیں بنتا ہے لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قرآ پڑے کہا تجھے بھی مبارک ہو عرش کے رحمات میں تیری گوڑی ماں کے لگو قبول کر دیئے اور تُو ہی جندروں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا ماں رازی ہونا رب جندروں میں بھی نبیوں کا سادہ کا کرتا ہے اس سے بڑھ کرو کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا فرمایا جس کا باپ رازی ہے میں محمد زمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی رازی ہو اور جس کا باپ نراز ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراز ہے ماں باپ کو یہ رتبہ یہ درجہ یہ مقام محبوب علیہ السلام کی تشریف حاملی کے بعد حاصل ہوا بیٹیا کیا ہوتی ہے یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آکر دلتا ہے اگر میری محبوب علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ کاریخِ ارم اٹھائیں جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا موں کالا ہو جائے عزت اور آدھو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم ماں ماں کے ممکہ بری گھوٹ سے پھول جیسی بیٹی چھیندہ گڑا کھوٹ کے دکھا دے کر اوپر مٹی ڈال دے اگر کوئی ماں اتنا ظالم اتنا صفاہ تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلہ دبا سکے وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے یہ ارد معاشرہ ہے جس کو قرآن امجید فرقانی حمید نے بھی بیان کیا ہے وہ اپلے بیٹیوں کو زبا کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ دربور کر دیا کرتے جس دور میں بیٹی زمہ کی جا رہی تھی جس دور میں بہن زندہ دربور کر دی جا دی میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلن کیا اور ظلمہ بیٹیوں کو زبا کرنے والے سن لو فاطمہ تو بھدران تو ہی نہیں میری فاطمہ تو میرے جگر کمی ڈھکڑا دیں یہ کلمہ محبت بھی ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیان بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج اس معاشرے میں بیٹی کی قصت ہے آج اس معاشرے میں بہن کا دیکار ہے یہ ہوئی تو نہیں بڑا باپ اپنی چکیلی کمر پہ بوریاں لاغ لاغ کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے جواز صاحب بھائی کٹی میں ہوا ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے یا یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ بھائی تو زندہ دلگو کر دیتا تھا ان کے سینے میں اتنا کونٹ کونٹ کا پیار کس نے مر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے آمینہ کے لاغنی کا یہ فیض ہے ملاغ والے آقا کا جنہوں نے کٹی بیٹیوں کو عزت اور زبا ہوتی بھی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا کرنائیں اگر ایم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو امول بھومنے حضرت اس سہیدہ آئیشہ صدیقہ عزتہ والا انہا عرض کرتی ہے کہ حضور آج بڑا عزیب با کیا ہوا حضور میں آئیشہ آج کیا ہوا عزتہ حضور اکدشیہ میں آت عورت آئی اور اس کے آکر دروازے پر صدا لگائی میری گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کرنے تلاشتہ بھی سیاہ کے بعد مجھے صرف ایک خجون ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا حضور اس نے اس خجون کے دو کلڑے کیے ایک دائن جانی والی بیٹی کو کلا دیا اور ایک بائن جانی والی بیٹی کو کلا دیا حضور ماں خود بھی بھوکی تھی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے امال بومنی آبدیدہ ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے حضور میں سنو آئیشہ اگر کر قیامت کے لی ان بچیوں کی ماں کو جہندر میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آر بار کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہندر میں نہیں جانے دے گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کر دیا کہاں بیٹیاں باعث شرمان انگوار سنجھ جاتی تھی کہاں بیٹیاں ہی بخول جنت کا سبب کرا پائیں خلق فرمایا اس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی پھر اس نے ان کی پردیشی ان کی تربیت تھی یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے اس نے خیر خبر لکھی تو میرے حضور تماتے اتنا خوش قسمت شرص ہے کل قیامت کے دن میں اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو قولیاں آپس میں قریب ہیں یہ اعزاز یہ تقریب جس کو ملے گی جس کے بیٹیوں سے وفاقی ہوگی پہلے کیا ہوتی ہے یہ زمانے کبھی محروب علیہ السلام نے آکر لکھتا ہے آپ جانتے آکر قریب علیہ السلام کی نہ کوئی سنگی بہن تھی اور نہ کوئی سرگا بھائی میرے حضور دوکر یقین ہے لیکن جب حضور کا شرط عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ عشقے میں حضور علیہ السلام کی حضور بہن لگتی قبیلہ بردو صاحب کے رواج کے مطابق شام کو جب بائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائیں گوز پہ اٹھا کر بائیں کھلے میڈان میں لیا ہر بہن بھی گوز پہ اس کا بائیں ہوتا اور وہ اپنے بائیں کے حسن کے قصیبے پڑھ گئی اگر نسی کے بائیں کا رانو کالا ہوتا تو وہ کہتی رانو کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائیں کے لکوش لیکن اتنے خوبصورت ہیں اس کی اپنی ویڈان اس کی جیر جیسے خوبصورت آنکھیں تو میں کو پیٹی پیائے تو وہ لکوش کو میاہ حسن کا رانو دیتا اور اگر نسی کے بائیں کا رانو گورا چھتا ہوتا تو وہ کہتی جناب رانو نہیں تو کچھ رے خوبصورت تو ہوتے سرانگت میں ہیں میرے بائیں کا رانو دیکھو کتنا گورا چھتا ہے یہ بہت سببہت سر چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی حال ماننے کو قیاب نہ ہوگی اتنے میں سب سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لئے آگی اور کہتی جناب میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا وہ کہتی نئے شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نہ تیرا تو ساروک کا ہی سردار لگتا ہے کنتو میادہ حضرت شیمہ میں سر فخر سے بلال ہو جاتا اور وہ حضور اسلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا نے ربانا آب اکیلنا محمد شاہرہ میرے بھی محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھیں بچوں کا سردار ہے جانتوی آنکھوں سے دیکھو جمالوں کا بھی سردار ہے زندگی کے لہل انحال گزرتے گئے حضرت شیمہ کی شادی دوئے مدلی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی دی حضور اسلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ دی ان کے کچھ بندے نقل کر دیئے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ دیا ہے عرب کے رواز سے مقابل قیدیوں کو چھوڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فرنٹ اکٹھا کرنے لیے ہر دروازے پہ دستر دیتے اور فرنٹ ماں چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچے دستر جی کا پوچھا کون کہاں قبیلے کے سردار ہیں فرنٹ اکٹھا کرنے لیے تمہیں اپنا ہی ساتھ دی پوچھا یہ فرنٹ کس لیے کٹھا ہو رہی یا رکب کی جمع کی جانے رکاہ کے مدینے میں ایک شخص ہے ادعاء نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھوڑا لیے ہیں تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے کسی بھی زمان سے میں ساتھ کا نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک اصرے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام چنا تو آنخوں میں آنسو آگا کہاں انہوں نے کمارے بندے پکڑے ہیں کہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں کہاں اکٹھا کرنا چھوڑو صرف مجھے سب دے جائے کہاں تو ان کی اگر انہوں نے کمارے قیدی چھوڑا کے لاؤں کہاں تو ان کو جانتی ہو ہاں 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 تو میں ہی پتا ہوں میرے بچپن کے ویر اور بھائی رکھتے ہیں میں انہوں نے کمارے قیدی چھوڑا کے لکھا حضرت شیمہ کمریلے کے سمداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کی خیمہ یوری کی طرح سے پرشنو دیا یہ وہ وقت تھا جب عدد کی آیات نازل ہو چکی حضر دار حضور علیہ السلام کی آواز سے آواز میں اونچی نہ کریں ورنہ زندگی کی ساہی کمائی خالق کر کر صحابہ نگی کلواروں سے در حبید پہ پہنا دے رہی حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو پھلے بھائی کو مینے چاہ رہی جب آگے بڑھنا چاہا تو پہلے داروں میں کلواریں سو گئے رک جاتے ہاں کی اور جانتی نہیں آگے کچھا یہ سو ہے آگے تو مغیر اجازت کے جنگلی نہیں جا سکتے ٹوپو روایت میں آتا جب راستہ روک دیا گیا کلواریں سو گئے حضرت شیمہ یوں ہاتھ سے کلواریں کو جھٹے کے کہا خلو سبیلی وعلو آنا مستو نبی کی کہا پہنے راہے چھوڑ دو جانتے نہیں کر مولین نبی کی باقی کو ربین گرتی ہوگی یہ آواز کانو میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنیں آگئی نکاہیں نچھی کر دی کلواریں پیچھے نکا دی حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضرت علیہ السلام کے خیامہ نوری میں داخل ہوئی میری حضرت جب دور سے بہن کو آتے دیکھا حضرت اٹھ کر استقبال کیا مرحبا خوش آمدین پیش کرتے ہو مرحبا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا اور اس کی حضرت آپ کے بندوں میں ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں میں ہم کیونکو چھوڑانے کے لیے آئی ہوں سنو باریو اللہ کے رسول نے کیا اشارت ہوا ہے حضرت میں میری بہن تُو نے آنے کی ذہبت انگوارہ کی تُو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملہ بتایا دروازے پر بہن کانا کتنا موکمہ بڑتا ہے یہ چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا ساتھ و سمان اور میری حضرت خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تر تشریف لے آئے صحابہ نے گاہیں نیچے کیے محبوب الاسلام کے درد میں کھڑے تھے یہ حضرت میں صحابہ میں جب بھی کیاٹی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشابر کیا کرتا ہوں آج پہلا بوقع ہے میں کیاٹی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی عبدہ نماز آپ مالکِ کول کا اعنات ہے آپ جو چاہے کریں ہم کول ہوتے ہیں بنا درمیات میں مشورہ دینے والے لیکن حضرت جی اتنا تو ہوتا یہ آج کول سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا حضرت میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آگی تھی اور جب بہن یہ دروازے پیاجے اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں بڑا کرتا زمانے کو عملن بہن کا حشتہ میرے محبوب الاسلام کی دہلیس سے بلا ہے تو جب چاہوں گا بھک سمٹ گیا جس دور میں بیٹی زبا کی جا رہی تھی جس دور میں بہن زندہ دربوں کر دی جاتی جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی مڈی اور بازاروں میں بھک جاتا تھا اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی جبکہ آج کی اس تحضیر ریاستہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جھوٹا خیال کرتے ہیں یہ زمانے جہلیہ کی کہانی ہے آگا گریم الاسلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانے رکم کی ہیں زمانوں کی مثال نہیں دا سکتا کسی کو میرے حضور کو میرا کہہ کے پوکارتے ہیں کسی کے لئے بقی کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوش کے مختلف پکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیجتے ہیں حضور کسر کے ساتھ حضرت خدیجہ کو کبرا رضی اللہ عنہ کا ذکر دیا کرتے حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میرے زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر عزمات عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس موڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑ لے فرماتی کہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا حضرت میں اے آئیشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے بقے نے میرا انکال کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرال کیا تھا کہا ہم اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کا رہا تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعنے دار تھی فرماتی کہ میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ تک برا رضی اللہ عنہ ہے جب ان کا وقت آخر کنی پایا حضرت سیدہ فاطمہ تو ساہر رضی اللہ عنہ کو بیچا اور کہا بیٹا جو جا کر حضرت اسلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ سیدہ حضرت خدمت دلعہ کر ارز دی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے اگر کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساہر رمائے بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے میرے حضرت بھی ساتھ شریف لے آئے اور حضرت میں خدیجہ تک نے چادر کیا کرنی ہے عرض کی حضرت مجھے جو مخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوہ ثابت ہوگا میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفر ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے حضرت اسلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساہر تاریخ ساز جملہ اشارت کمائے اور میں خدیجہ تُنہیں تو صرف چادر مانگی ہے لاؤ آرتی جلدی لاؤ دیتو کی اگر تُو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا زمانے پرشتر زبطر قردس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیس سے ملا ہے ساہر وہ یہ وہ محبتوں کا دین ہے یہ وہ رفتوں کا پیغام ہے یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضرت اس کائنات میں جلدہ پیراس ہوئے محبوب علیہ السلام کا امت کہنا یہی محبتوں برا پیغام ہے جب ادارت المصطفیٰ اللہ کی توفیق سے پورے پاکستان سے پوری دنیا پہ محبتوں بری یہ آواز امچانا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا دوں ہوں اللہ مجھے آپ کو خوفی کا تعمل نصیب فرمائے پاہ ہوں folders اللہ مجھے آپ موسیقی موسیقی